اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویلکم کرتے ہیں آج کی نیو ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو سمرو کر رہی ہوں میں تو امی کو گستہ آ رہا تھا کہ تم کوئی کام کاج نہیں کرتے تو میں نے کہا کہ آج کی ویڈیو میں بنانا شروع کر دیتے ہوں اور بھائیر میں گئی تھی اتنی تیز دھوک تھی اور امی صبح صبح بنا رہی ہے میرے لیے ناشتے میں پراتھا اور ساتھ میں نے امی کو کھاتا ہے کہ میرے لیے چپلی کباب پرائی کر دیں کیونکہ اید گزری ہے تو ہر جگہ گوشت ہو رہا ہے گوشت کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں لیکن سال میں ایک دفعہ اید آتی ہے تو گوشت کا تھوڑا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور بھائر حالکہ ابھی آٹھ بج رہے ہیں اور اتنی تیز دھوک نکلی ہوئی ہے نا ایسا لگ رہے ہیں دن کے کوئی گیارہ بارہ بج رہے ہیں خیر یہاں پہ ابھی امی بنا رہی ہیں میرے لیے مزددار سا ناشتہ اور ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر بعد اور ناشتہ تو میں نے کر لیا تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ میں بہت زیادہ فیزی ہو گئی تھی جب میں آئی تھی ملتان سے تو میرے علماری بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی تو میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی اور یہاں پشام ہو گئی تھی امی کر رہی تھی پودوں کو پانی ڈال رہی تھی پانی ڈال چکی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں موسم بہت زیادہ پیارا ہو گئے تھا بادل آ گئے تھے لیکن ابھی ہوا چلنا سٹارٹ نہیں ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ شروع ہو گیا دوسرا اگلا دن اور اس نے جانا تھا اپنی کزن کے گھر اور اس نے مدک ایک بیس بنا کر لے کے جانا تھا تو اس نے کہا امامہ مجھے کچھ اچھا سا بنا دیں تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو شاہی تکہ بوٹی بنا کر دیتی ہوں جس کے لئے میں تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے لیئے دس سے بارہ ہری مرچے لیئے اور دو ٹکرے لیئے ادھرک کے اور دونوں کو میں نے کہے تھوڑا سا پائنٹ ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے اور یہ لیئے میں نے بیف اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹی کاٹ کے دھوکے صاف کر لیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے کوکر کے اندر کیونکہ ہم نے اس کو اچھے سے پہلے گلان ہے اور پھر ہم اسے مسالہ لگائیں گے تو کوکر کے اندر ہم نے اس کو ڈال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے صاف کر کے ہم نے ڈال ہے اور بوٹییں بھی بہت چھوٹی نہ تو بہت چھوٹی ہونی چاہیے نہ نہ بہت بڑے کیونکہ ہماری تک کے لیے نا بس درمیانے سائیتی بوٹی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اپنا وہ جو ہری میرچ اور ادرکا پیسٹ جو ہم نے بنائی ہے وہ ڈال دیں گے اور ایک کپ کے قریب میں نے لیا یہ دہی اس کو بھی پھینٹ کے ڈال دی ہے تو ان دونوں چیزوں کو ہم ڈال دیں گے یہاں پر اور ساتھ میں جو جگھ کے اندر ایک کپ ڈال دیں گے پانی اور جترہ بھی مکسٹر ہے وہ بھی ساتھ میں آئے گے اس کے ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہم ایک جمچ کے قریب ڈالیں گے ہم نمک یہ بس ہمارے مسائلے جائیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے دہی کی ویڈیو کوٹوری تھی وہ بھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور سارا ملا کر تک میں ڈیڑ کا پانی ہوگا اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اتنا ہی پانی میں ہمارے گوشت بہت اچھے سے گل کا تیار ہو جائے کیونکہ گوشت کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے اور اس میں ہم اچھے سے مکس کر کے ہم اسے ککر کو بند کریں گے اور سٹیٹی لگا دیں گے تک پانس سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اسے سٹیٹی لگائیں گے اور اب ہم کھول کے اسے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا گوشت کے اچھے سے گلہ ہے یا بھی اس کے اندر کا اثر باقی ہے اور ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور پانی کافی خوشک ہو گیا اور گوشت بھی ماشالہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اور جتنا ہمارا سٹوک بچا ہے بیف کا اس کو ہم تیزہ کر کے یہیں پہ خوشک کر لیں گے اور خوشک کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالے اور اس کو پہلے خوشک کر لیتے ہیں پھر تھنڈا کرتے ہیں پھر مسالے ڈالیں گے اور یہاں تک اگر آپ آ گئے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ ہم نے سارا گوشت کو خوشک کر لی ہے سارا پانی اسی کے اندر خوشک کر لی ہے اور اس کو اب ہم ڈالیں گے ایک کھلے برطن کے اندر تاکہ اسے جلدی سے ٹھنڈا کر سکیں اور جیسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے آج کے شاہی تکہ بوٹی کھا کر بنا کر آپ اتنے مدد کے یاد کریں گے نا کہ باقی کسی نے ریسیپی بتائی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو دو دن پہلے تکہ بوٹی کی ریسیپی دی تھی چٹکھارا بوٹی کی وہ بھی بہت مزیدار تھا لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ لا جواب بنے میں آگے بھی آپ سے انشاءاللہ تکہ بوٹی کی ریسیپی شیئر کروں گی تو آپ ایک ضرور ٹرائی کیجئے اور ٹرائی کر کے اگر آپ سے اچھی بنے تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا تو یہاں پہ ہم نے سارے اپنے گوشت کو تھنڈا کر لیا اور اس کے بعد ہم نے ڈال گئے یہاں پہ دو چمج بھر کے شاہی تکہ بوٹی کا مسالہ اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے ایک چمج سرخ مرچ کا پاورڈر اور ایک چمج ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پاورڈر اور ایک جمعہ ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے سرکا تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈالیں گے لیمن جوس جس سے ہم بہت ہی چٹ پٹا بنے گا بن کے تیار ہوگا اور یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد نمک ہم نے نہیں ڈالنا کیونکہ نمک ہم نے پہلے سے ڈال دیا تھا ہری مرچ بھی ڈال دی سارے مسالے ڈال کر اب ہم اچھے سے کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ صرف ٹیسٹ کیے گا یہیں پر تلنے سے پہلے فرائی کرنے سے پہلے آپ یہ ٹیسٹ کرنے کرئے گا کہ آپ کو کتنا اچھا ماشاء اللہ اتنا اچھا مسالہ بن کے تیار ہوئے ہیں تو سمیہ نے کہا فرائی نہ کریں بس مجھے دے دیں میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا بہت ہی ماشاء اللہ آج کے ہمارے تکہ بوٹی تیار ہوئے تھے اسی لیے ہم نے اس کا نام دیا ہے شاہی تکہ بوٹی اور جتنی میری آواز فاسٹ ہے اتنا ہی میری بجے تیزی میں کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سمیہ نے کو جانا تھا اور وہ میری اوپر سر پر سوار تھی کہہ رہی تھی کہنے لیکن جلدی جلدی کر دیں تاکہ میں جا سکوں دوستوں سے مننے کی تو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے انہیں خیر ہمارے مسالہ لگ چکا تھا اور میں نے یہاں سے مسالہ لگا کے فوراں سے اسے ٹوٹ پک تھی جو گھر میں اس کو میں نے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیا تاکہ ہم کھانے والے کو آسانی رہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اسے ایک گھنٹے کر ریسٹ ضرور دیجئے گا تاکہ اچھے سے مسالہ اس کے اندر لگ سکے لیکن ایسے بھی بہت ماشاء اللہ مزے کے بنے تھے اگر آپ کی چھوٹی بوٹی ہے تو ایک میں دو ڈال دیں ورنہ ایک ایک بوٹی ڈال کے آپ اسے فرائی کر لیں اچھے سے تو یہ ہم نے ساری بوٹیوں کو ٹوٹ پک میں پرو دیا تھا اب ہم گرم کر لی ہے میڈیم آگ میں ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور اب ہم نے ہلکی آج پہ بس اس کو اوپر سے فرائی کرنا ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر دیں اور مجھے بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اور یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سے اجازت تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی